براؤلہ اللہ علیہ السلام یا موجد صمین اکرام ممبر رسول پر موجود جمعہ زبیل اطرام علماء اکرام شوراہ اسلام وفاظ قرآن اخص الخاص حجرت اللہ مولانا سید اخطر ملت مداز اللہ علی و نورانی اور علی احمد بابا اور جمعہ اہل معافل کو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نبی و آدھو و نرمائی و الدین اما بعد خود اللہ بن الشیطان و وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم اور آپ سبھی ملکت ابنی آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلمہ کے دربارے درر بار میں اپنے غلامی کا نظرانہ حدیث برود و سلام سے پیشکنہ جم جم کر محبت سے پنے اللہ امہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ایک مرتبہ حصول خیر و برکت اور سے پاک یہ تقریب نہیں تو کچھ خیوز و برکات اپنے ساتھ لیتے جاؤ اور اپنی مخصرت کے لیے گھر میں خیر و برکت کے لیے دل لگا کر کے مدینے والے آقا پر ایک مرتبہ اور دروش نہیں پڑھ لی اللہ اللہ وسلم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علماء اکرام اور شورہ اسلام میں اپنے اپنے انداز میں بہت کچھ آتمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے کیا آپ آتمامی حضرات سنتے رہے تھنتے رہے اور حضور و فرقات آپ حاصل کرتے رہے جزالِ گرامی اور یہ ہمارے اناعنصر صاحب حضرتِ اللہ مولانا اللہ محمد صاحب علامہ تزلہ نورانی بہت بہت رہے آپ تمامی حضرات کو سنجاتے رہے کہ ان علماءِ گرام کے سامنے آ کر کے آپ بیٹھو تاکہ سننے اور سنانے میں کچھ لطف آئے مگر حال کیا رہا کہ حضرتِ داغ یہاں بیٹھ گئے لاکھ چھاپڑ بھی پڑے اٹھ نہ سکے لیٹھ گئے بات دراصل یہ ہے کہ جب چھتی بنجر ہوتی ہے تو اس میں کتنی بھی کاشت کی جائے لیکن اس بنجر چھتی سے کبھی آناج نہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم کو پیار ہے علی احمد بابا سے ہم کو محبت ہے محمد شریف اُف جنگلی شاہ سے اور حضرت علی احمد بابا تو تشریف رکھے ہوئے ہیں اور آپ ان کا ساتھ چھوڑ کر کے اپنے گھر بستر استراہت پہ آرام کے لیے چلے گئے ہو یہ محبت نہیں ہے اس کا نام محبت نہیں ہے ارے آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے چاند دھلے چلی جائے لیکن آن نہ جانے پائے محبت کبھی قربان نہ ہونے پائے تو جزانِ گرامی محبت اس کا نام ہے میں تو کہوں گا کہ مردوں سے بہتر ہماری یہ مائیں ہیں کسرِ شام سے لے کر کے ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں غلماءِ گرام جو کچھ سنا رہے ہیں اس کو سن رہی ہیں شورہِ اسلام نے جو کچھ بھی ان کے سماتوں کے حوالے کیا اس کو ان ہماری ماںوں نے بہنوں نے بڑے پیار سے سنا ہے اور انہوں نے اس کو اپنے دل کے بند پوٹنی میں جگہ بھی انعیت فرمایا ہے تو جزانِ گرامی یہی سی لیے کسی نے حضرتِ سیدہ رابیہ ویسریہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مردوں میں انسانوں میں مرد افضل ہے کہ عورت افضل ہے تو انہوں نے برجستہ یہی جواب دیا تھا میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ پر ہے لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ کبھی کبھی ایسے بھی موڑھتے ہیں جہاں مردوں سے عورتیں افضل ہو جائے گئے ہیں تو سوال کرنے والے نے کہا ایسا کیوں میرے نبی کا فرمان ہے کہ عورتیں ناکسل عقل ہوتی ہیں اور تم کہتی ہو کہ مردوں سے عورتیں افضل ہوتی ہیں تو حضرتِ رابیہ ویسریہ نے جواب دیا تھا انسان مرد کامل العقل ہونے کے بوجود تھی اس نے خدایی کا دعوان کر دیا ہے تاریخ دیا ہے آج تک کسی عورت نے خدایی کا دعوان ہی دیا ہے تو مرد افضل ہیں یہ حقیقت ہے لیکن جو ایسے مرحلے پر پہنچ جاتی ہیں عورتیں تو وہاں عورت افضل ہو جایا کرتی ہے حجیزانِ گرامی وہی رابیہ ویسریہ علیہ الرحمہ ہے کہ جب آپ قابت اللہ شریف میں پہنچتی ہیں تو قابت شریف ان کے تازیم کے لیے خانہِ قابت کی کوٹری اپنے جگہ سے چلی جاتی ہے تازیمِ حضرتِ رابیہ ویسریہ میں حضرتِ نجم الدین قبراء ایک اللہ کے ولی ہیں انہوں نے جب حج کے ارادے سے اپنے گھر کے گھر سے سفر کا ارادہ فرمایا تو دل میں کھان لیا کہ ہر ایک قدم پر تازہ وضو کروں گا اور قدم اٹھنے سے پہلے تو ریکات نماز نفل پر ہوں گا اس کے بعد پھر آگے بڑھوں گا اس طریقے سے آپ خانہِ قابا کی زیارت کے لیے حج کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں لیکن جب وہاں وہ خانہِ قابا میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں خانہِ قابا کی کوٹری نہیں ہے آپ نے سوچا رہے ہم تو قابے کے پاس آئے تھے یہ قابا کہاں جلا گیا پجیزانِ گرامی ہم نگاہوں کو اٹھایا تو دیکھا ایک بوڑھی ماں ہے ایک بوڑھی ماں ہے لاتھی کے سارے سے پیٹھتے ہوئے آگے آگے چلیا رہی ہے اور قابا اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے گویا قابے کی کوٹری تازیمِ راڈیا ویسریہ میں اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے حجرتے راڈیا ویسریہ کے تازیم یہ چلا گیا ہے تو میں کہتا ہوں ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے جہاں یہ ہماری مائیں اور بہنیں مردوں سے بھی زیادہ افضل ہو جاتی ہے اور جب میرے نبی کا دیوانا جب میرے نبی کا دیوانا وجد میں آتا ہے تو وہ جنگل کو بھی منگل بنا دیا کرتا ہے بولو سوان اللہ جب میرے نبی کا دیوانا میرے مصطفیٰ کا دیوانا وجد میں آ جاتا ہے تو وہ جنگل کو منگل بنا دیتا ہے علی اے جنگلی علاقہ جس کو علی احمد بابا نے اپنا کرم فرما کر کے حضرت محمد شریف اور جنگلی شاہ کے نام پر اس جنگل کو انہوں نے منگل بنا دیا ہے جہاں پر آتے ہوئے لوگ پہشہ زدہ رہا کرتے تھے راتوں کو نکلتے ہوئے کرتے تھے وہاں آج اتنی بھیل لگی ہوئی ہے اور یہاں پر حضرت محمد شریف علی احمد رحمہ کا یہ مصنوی آستانہ بنا ہوا ہے لوگ ان کے درستے فائد کر رہے ہیں اور میرا یہ عقیدہ بولا ہے کہ صبح قیامت تک علی احمد بابا کا یہ قائم کیا ہو نشان یہ محبت کا نشان ہے کوئی ایسا ویسا نشان نہیں ہے اس لیے کی محبت کدھی موت نہیں محبت تو کدھی موت نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ محبت ہمیشہ زندہ رہا کرتی ہے تو محبت یہ ہمیشہ